مطالبات پر قائم ہے آزادی مارش قتم کرانا چاہتے ہو تو استیفہ دے دو مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے وزراء کون ہوتے ہیں ان کا ایک دو دن میں اٹھنے کا کہنے والے ہم تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیں گے اگر اشتیال دلایا تو چوبیس گھنٹے میں تمہیں شکست ہو جائے گی اگر حجوم آگے بڑھا تو کنٹینر کو ماچس کی طرح اٹھا کر پھینک دیں گے احتساب کے نام پر انتقام کا ڈراما نہیں چلے گا سامباد نے پشاور موڑ پر آزادی مارچ جاری عمران خان نے ملکی سلامتی کے خلاب بار بار باتیں کی لیکن ادارے خاموش رہے مفتی قفائت اللہ نے کہا وزیراعظم کا استیفہ لیے بغیر نہیں جائیں گے جلسے سے محمود اچک سئی امیر مکان میہ افتخار ڈاکٹر عبد المالک ساجد میر قیوم سمرو کا بھی خطار ازادی مارچ پر مذاکرات پھر ناکامی سے دو چار اپوزیشن کا وزیراعظم کے استیفے اور نئے انتخابات پر اسرار حکومت کا دونوں مطالبے ماننے سے انکار حکومت انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار پرویز کھٹک کہتے ہیں درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہتے ہیں اپوزیشن کی بھی عزت رہ جائے وزیراعظم عمران خان کی حکومتی ترجمانوں اور مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ اجلاسوں میں گفتگو بولے اسٹیفے اور نئے انتخابات پر بات نہیں ہوگی معاملہ سیاسی طور پر حل کرنا چاہتے ہیں سادق سنجرانی اور عبدالغفور حیدری کی خفیہ ملاقات آزادی مارچ کے خاتمے سے متعلق مجاوزہ معاہدے کی شکوں پر غور ادھر پرویز الہی کہتے ہیں اچھی پیشرفت کے لیے وقت درکار ہے اسٹیفے کے مطالبے میں لچک کا معاملہ بعد میں زیر بحث آئے گا دوسری جانب مولانا عطاو رحمان کا کہنا ہے حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفتر کے نام ای سی ایل میں شامل ہیں وزیر داقلہ اجاز شاہ کا کہنا ہے دالت نے زمانت دینے سے پہلے نیاب سے پوچھا یہ نام حکومت نے نہیں نیاب نے ای سی ایل میں ڈالے ہیں نواز شریف کا علاج کے لیے بیرون ملک جانا ضروری ہوا تو راستہ نکل آئے گا دھرنے کے خاتمے کا بہتر راستہ ضرور نکلے گا جنرل باجوا غلط کو غلط درست کو درست کہنے والے شخص ہیں شہباز شریف کا عاصف زرداری کی علالت پر تشویش کا اظہار کہتے ہیں علاج سابق صدر کا بنیادی، قانونی اور انسانی حق ہے دورانے قید علاج مولجہ فراہم نہ کرنا سیاسی انتقام نہیں تو اور کیا ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں عاصف زرداری کو ذاتی مولج اور سپیشلسٹ ڈاکٹر کی سہولت نہیں دی جا رہی اگر انہیں کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوں گی سیاست اور جمہوریت بند گلی میں داخل ہو گئی امیر جماعت اسلامی سینیڈر سراج الحق کہتے ہیں اسمبلیاں موجود ہیں مگر فیصلے آرڈیننسوں سے ہوتے ہیں آمریت کی طرح منتخب ایوان کو اہمیت نہیں دی جا رہی نہ اہل ٹولہ خود دلدل میں پھس چکا بام کو بھی پھسا دیا محکمہ داخلہ سین نے کراچی سمیت سین کے کئی ازلہ میں ایک روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا جب تازیہ جلوس کے سلسلے میں ڈبل سواری پر پابندی آئیت کی گئی ہے ربیال اول کا بابرکت مہینہ گلی کوچوں کو خوبصورتی سے سجانے کی تیاریاں برکی کمکموں سے چراغاں اور خاص موڈلز کی تیاری بھی عروج پر پہنچ گئی فیصل آباد میں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابرکت کلمات اور متبرک مقامات کے موڈلز تیار کرنے میں مصروف بابا گرونانا کے پانچ سو پچاسوے جنم دن کی تقریبات بھارت سے ایک ہزار سکھ یاتری ننکانا صاحب پہنچ گئے یاتریوں کا پور تفاق استقبال یاتریوں کو گردوارہ جنم اسطان میں مذہبی رسومات شروع کر دی ادھر کرتار پورا داری کھولنے پر سکھ برادری خوشی سے نہال بھارتی پنجاب میں عمران خان کے پوسٹر زاویزہ شاہید آفریدی کی ننی صاحبزادی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اپنے والد کے ساتھ بیٹی آسمارہ نے ملی نغمہ سنا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا پشاور کے انسٹیٹیٹ آف منجمنٹ سائنسز میں فلورل آٹ نمائش گھرے لخواتین نے رنگ برنگ پھولوں کو خوبصورتی سے سجا کر اپنے جمالیاتی ذوق کا بھرپور اظہار کیا ہر طرف خوبصورت رنگ بکھیرنے والی نمائش کا مقصد فلاحی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا سسٹین کریں گے اور اس سے جو موجودہ حکومت کی کامیابی ہے اس سے سیاسی مخالفین کی دکانیں اسی طرح باندھوں گی جس طرح کے پی کے اندر ایک سال آپ نے دیکھا کہ شروع کا مشکل رہا اور پھر آہستہ آہستہ وہ ری فارمز گورنمنٹ جو ہے لوگوں نے اس کی پذیرائی کی اور یہ صوبہ سرحات یا کے پی کے کی جو تاریخ ہے اس میں کبھی نہیں ہوا کہ دوسری دفعہ کوئی جماعت جو ہے وہ الیکشن جیتے سرحات یا کے پی کے کی جو تاریخ ہے اس میں کبھی نہیں ہوا کہ دوسری دفعہ کوئی جماعت جو ہے وہ الیکشن جیتے تو ری فارمز کی وجہ سے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ حکومت دی اسی طرح یہ جو ری فارم ایجنڈا موجودہ حکومت نے مطارف کرایا ہے یہ پینفل ری فارمز ہیں اور اس کے راستے میں وہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں جو بینیفیشریز ہیں اس سسٹم کے اور وہ اس سسٹم کو بدلنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ اس میں حصے دار ہیں اس کے ساتھ جڑے مافیاز ہیں تو پرائم نیسٹرہ پاکستان نے کیابنٹ کو ایک دفعہ پھر ری ایشور کیا کہ ہمارا یہ ری فارمز ایجنڈا جو ہے اس سے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اور کیونکہ یہ کسی سیاسی حکومت کا نہیں یہ پاکستان کا ایجنڈ ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس گلے سڑے نظام سے چھٹکارے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور چیلنجز آتے ہیں قوموں کی زندگی میں لیکن ہمارا یہ امتحان ہے اس حکومت کا اور کیابنٹ کا کہ وہ اس چیلنجز کو اپرچونٹی میں کیسے بدلتی ہے اور انشاءاللہ چیلنجز سے اس ملکی معیشت کو نکال کے جو تمام اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو حماد عزر صاحب آپ سے شیئر کر کے گئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دلدل سے نکل کے ایک سموت سمت کی طرف چل پڑی ہے اور اس میں کیابنٹ کو حماد عزر صاحب نے آج میڈیا کو بھی اپرائز کیا لیکن کیابنٹ کو انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو فسکل حسارہ تھا وہ پچھلے سال کے مقابلے میں پچاس فیصد اس میں کمی آئی ہے پرائمری بیلنس دو سو چھبیس عرب کا سرپلس اس میں دیکھنے میں آیا ہے لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ میں دو فیصد کمی آئی ہے بیرونے ملک سرمایہ کاری کی جو شرط ہے اس میں تین سال کے بعد مصبت تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے روپے کی قدر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ حکومت کی کوشن کی وجہ سے روپےہ مستقم ہے اور اس میں بہتری آ رہی ہے اور اس کے جو سٹارک ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ آپ کا ٹرینڈ ظاہر کر رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بہال ہو رہا ہے اور سٹارک مارکٹ کی تیزی جو ہے الٹیمیٹلی معیشت کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے سیمڈ کی کھپت میں سولہ فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا جو تعمیراتی شعبے میں حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس پہ اعتماد کا اظہار ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی استعمال میں سولہ فیصد اضافہ ہوا جو کہ معایشی عمل میں تیزی کا مذر ہے گردشی کردوں کے حوالے سے کیابنٹ کو بتایا گیا کہ جب ہم نے اقتدار زنبالا تو اٹھتیس عرب روپے مہانہ گردشی کردہ تھا اور اس میں اضافہ ہو رہا تھا جس میں کمی لائی گئی ہے اور یہ دس سے بارہ عرب روپے تک اس کو فکس کیا گیا